السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اب حدیث سنیے حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ منورہ واپس ہوئے یہاں تک کہ جب قبیلِ بن نجار کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس پہنچے تو اس میں ایک اونٹ تھا جو شخص بھی اس باغ میں گھستا وہ اس پر حملہ آور ہوتا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی آپ باغ کے پاس تشریف لائے اور اونٹ کو آواز دی وہ اپنا ہوت زمین پر لٹکائے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کی نقین لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقین لے کر اس کے ناچ میں ڈال دی اور اونٹ کو مالک کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سنو سنو زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں جس کو اس کا یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر سوائے کافر جنات اور کافر انسانوں کے یعنی انسانوں کے جو بے ایمان ہے جناتوں کے جو بے ایمان ہے وہ یقین نہیں کرتے باقی ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس زمانے میں ہر مخلوق اللہ کا پہچانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آج کا مسلمان نہیں جانتے نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اس لئے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے بھائی یہ ذہن میں رکھنا یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے اور داروی میں بھی ہے اس لئے گناہوں سے معافی مانگیے پڑھئے میرے ساتھ اللہم مغفرتک اوصع من ذنوبي ورحمتک ارجع عندي من عملي اللہم مغفرتک اوصع من ذنوبي ورحمتک جو یہ تین مرتبہ پڑھے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیا آپ بھی پڑھئے آپ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیے گا اخیر میں اتنا جولہ کہتا ہوں اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عضل کرے تو لٹیاں اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرماء اے اللہ ساری مخلوق تیرا کمبہ ہے اپنے کمبے پر رحم و کرم فرماء حدیث حریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے الخلق و عیال اللہ کس لیے اے اللہ تیرے کمبے پر رحم و کرم کا معاملہ فرماء آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين